نمسکار کسان بھائیو کسان بھائیو میں پیار مینہ آپ کا دوست آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل راجستان فائدہ کا سودھا کے اوپر کسان بھائیو آج میں آپ لوگوں کے لئے تریسر مسین کی تین ایسی سیٹنگ کے بارے میں جانکار لے کے آیا ہوں جس کو کرنے کے بعد آپ کی مسین اکدم اوکے ہو جائے گی اکدم اوکے کنڈیشن میں ہو جائے گی اور ایک بھی دانہ فوڑے گی نہیں دانہ اٹھائے گی نہیں اور دانے کے ٹکڑے بھی نہیں کرے گی ساتھی کچھرا بھی نہیں آئے گا یہاں پہ تو یہ تین سیٹنگ کے بارے میں آج میں بات کرنے والے ہوں کسان بھائیو کسان بھائیو ویڈیو میں آگے آپ لوگوں کو مجھے بار بار بولنا پڑتا ہے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو دیکھ سیئر کرو تو یہ مجھے بار بار بولنا نہ پڑے اس لئے آپ ابھی کر دیجئے تو کسان بھائیو کون کون سی سیٹنگ کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں ابھی ویڈیو میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں اگر کسان بھائیو آپ نے یہ تین سیٹنگ اگر ابھی تک بھی اپنی مسین میں نہیں کیا ہے تو آپ بہت بڑی گلتی کر رہے ہو اس گلتی کو آپ ابھی صدار سکتے ہو اور ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو ایسے ہی ملتے رہے ہیں اس کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا اور بیل آئیکن کو بھی دبا لینا کس طریقے سے اس جال کو سیٹ کریں جس سے کہ آپ کی مسین کا بھی بڑیا اور صاف ستری چلے دوسری بات ہم اس کے بارے میں کرنے والے ہیں کسان بھائیو جو کٹی ہو کھیلاتی ہے جہاں پہ جار لگتا ہے وہاں پہ جو کٹی ہوتی ہے جہاں ایلپر بغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کٹی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تیسری بات ہم کرنے والے ہیں تیسری مچین کے جولے کے بارے میں تو آج کا ویڈیو ہماری ان تین چیزوں کے اوپر رہے گا تین سیٹنگ جو مسین کے ہوتی ہے ایک تو جال کی سیٹنگ ایک کوٹی کی سیٹنگ ساتھی تیسری جو جھولے کی سیٹنگ ہوتی اس کے بارے میں آج آپ کے اس ویڈیو میں جانکاری ملے گی تو کسان بھائی یہ ویڈیو میں آگے بڑھ رہے ہیں اس سے پہلے ایک پر ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو دبالو اور ویڈیو کو دیکھ سیر بھی کر دو جس سے یہ جانکاری انہیں کسانوں تک بھی پہنچ سکے اور کسان بھائی اس کا فائدہ اٹھا سکے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی سب سے پہلے جو سیٹنگ ہے جال کی سیٹنگ کے بارے میں کسان بھائی ہماری جو مسین ہے آناج کے دانے اس طریقے سے فوڑتی ہے جیسے یہ سرسوک کے دانے ہیں ان دانوں کے جیسے ٹکڑے کر رکھے ہیں مسین نے یہ بھی جال کی سیٹنگ کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے اور جو گھنڈا سے ایک سیٹنگ ہے اس کی وجہ سے بھی یہ کام ہو جاتا ہے دانیں فوڑ جاتے ہیں اور جال کی سیٹنگ کا بھی اس میں بہت مہتوبن رول ہوتا ہے ہر مسین میں اس طریقے کا ایک جال ہوتا ہے جو الگ الگ مسینوں میں الگ الگ ناپ کا ہوتا ہے میں نے جال کی سیٹنگ کے سمبندی تھی ایک اسپیشل ویڈیو جال کی سیٹنگ کے اوپر بنا کے ڈال رکھا ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اتا آپ وہاں سے جا کے بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنی مچین کی جو اسپیسل سیٹنگ اس ویڈیو کے اندر میں نے اسپیسل روپ سے بتا رکھا ہے جال کے بارے میں تو آپ کو یہ جال کی جانکاری اس ویڈیو مہردگ مل جائے گی لیکن اس میں میں سوٹ میں آپ کو بتا دوں گا جال کی سیٹنگ کے بارے میں نہیں تو ویڈیو کا بھی بڑا ہو جائے گا تو کسان بھائیو ہر مچین کے اندر اس طریقے کا جال ہوتا ہے جال کی الگ الگ سائج ہوتی ہے چھتیس انچی کا جال ہوتا ہے اڑتیس انچی کا جال بھی ہوتا ہے بھی آل اس کا بھی ہوتا ہے ساتھی بتیس انچی کا جال بھی ہوتا ہے کسان بھائیو آپ کو جو اسکرین پہ یہ جال نظر آ رہا ہے کسان بھائیو یہ جال بتیس انچی کا جال ہے جو آپ لوگوں کو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یا آپ کی مچین کی سائج کیا ہے یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے تو اسی کیسے آپ سے آپ اپنے جال کو ایڈجسٹ کر لیں جیسے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تو کسان بھائیو یہ 32 انچی کا جال ہے اب اس میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنے سریعے لگے ہوئے ہیں 7 سریعے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں کسان بھائیو اب کیا ہوتا ہے کسان بھائیو جب مشین کا جال بنواتے ہیں تو ان کے اندر کمپنی والے بچت کرنے کے چکر میں جال کے اندر جو سریعے لگے ہوئے ہیں یہ سریعے ماتر چار سریعے لگا کے دے دیتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین چار تو اس کے اندر چار ہی سریعے لگے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے دکت کیا ہوتی ہے کسان بھائیو جو یہ گیف ہے یہ گیف کافی ہو جاتا ہے اور یہ گیف کافی ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کسان بھائیو جو مشین کے اندر مال کٹ کے ہی کٹھا ہوتا ہے جس پورے کے پورا جو ہماری کوٹھی یا جولا ہوتا ہے اس جولے کے اوپر آکے گر جاتا ہے جس کی وجہ سے مسین دانا اٹھانے لگ جاتی ہے تو آپ لوگوں کو یہ سپیشل روپ سے دیان رکھنا ہے کہ آپ کی جال کے اندر کتنے سریع ہیں اگر وہ 32 انچی کا جال ہے اگر وہ 36 انچی کا ہے تو اس کو آپ ڈیوائیڈ کر لینا اور اس گیپ کے حساب سے یہاں پر 7 سریعے لگوا دینا اس حساب سے آپ یہاں پر 7 سریعے لگوا سکتے ہو کسان بھائیو اس سے آپ کا فائدہ یہ ہو جائے گا کسان بھائیو کہ آپ کی مسین ہے جو دانا نہیں اٹھائے گی دانے کے ٹکڑے بھی نہیں کرے گی اور آپ کو جو کچرا آ رہا ہے وہ کچرا بھی نہیں آئے گا تو کسان بھائیو یہاں پہ ہم نے جال کی سیٹنگ کے بارے میں بات کر لی ہے جو پہلی سیٹنگ ہماری ہوتی ہے جال کی سیٹنگ اس کے بارے میں ہم نے بات کر لی ہے یہ سوٹ مجانکاری میں نے آپ کو اپلود کروا دیئے ادھک جانکاری کے لئے آپ ہمارے ڈسکرپشن میں جانا وہاں سے جال کی سیٹنگ سے سمبندے تو اس پیسل ویڈیو آپ کو وہاں پہ مل جائے گا وہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ لینا اور سیٹنگ کو اسی حیثیاب سے آپ کر لینا تو کسان بھائیو یہاں پہ تو یہ رہی جال کی بات اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن کو دبا لینا یا پھر بھی اگر آپ کو کوئی دکھت ہوتی ہے تو آپ ہمارے یہ جو نمبر میں اسکرین پہ بتا رہا ہوں ان نمبروں پہ آپ سمپرک کر سکتے ہیں جیسے کہ 910011832299 ان نمبروں پہ آپ کول کر کے ہم سے سمپرک کر سکتے ہیں ہم آپ کی سمسچہ کا سمادان کرنے کا پون روپ سے پریاس کریں گے کسان بھائیو تو کسان بھائیو اب بات کر لیتے ہیں ہم کوٹھی کی سیٹنگ کے بارے میں جو مسین کی کوٹھی ہوتی ہے تو کسان بھائیو یہاں پہ یہ کوٹھی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کی مسین میں کافی دکھتیں ہوتی ہیں پہلی دکھت تو مسین دانہ فوڑتی ہے دوسری دکھت مسین بوسے میں دانے گھندا رہی ہے تو یہ سبھی دکھتیں ایک تو جال کی وجہ سے ایک اس کوٹھی کی وجہ سے اگر آپ اسے سٹیپ بائی سٹیپ سیٹ کر لوگے تو آپ کی مسین میں یہ دکھت بلکل بھی نہیں ہوگی کسان بھائیو تو کسان بھائیو پہلی تو کوٹھی کی سیٹنگ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کی بتیز انچی کی کوٹھی ہے تو آپ کو یہ ہیل فر ہے ان کو سبھی کو ایک ناپ پہ کرنا ہوگا سب سے پہلے تو ان کی جو ناپ ہے یہ ایک ناپ رکھنی ہوگی آپ کو ان سبھی کی ناپ یہ کرنی ہوگی کمی پر کیا ہوتا ہے کسان بھائی اس کو چھوٹے بڑے کر لیتے ہیں ایک کو بڑا رکھ لیتے ہیں تو ایک کو چھوٹا کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے کافی دکت کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے میں تھوڑا جھوم کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تھوڑا پاس کر کے تو آپ کو اچھی طریقے سے یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی کسان بھائیو کسان بھائیو ان کو ایک ناپ پہ کرنا ہے پھر آپ کو کیا کرنا ہے جو جال ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا اس جال کے بیچ میں اور ان ایل فروں کے بیچ میں آپ کو سرسو نکال رہے ہو تو ایک سے ڈیڑھ انگل کا گیف ہونا چاہیے یہاں پہ ایک انگلی اپنی ماجانی چاہیے اس گیف کے اندر کتنی ایک سے ڈیڑھ انگل یہاں پہ آرام سے اپنی ماجانی چاہیے جال کے اور ان کے بیچ میں اگر آپ اس سے کم گیف رکھو گے تو آپ کی مسین دانہ فوڑے گی لیکن یہی کام اگر آپ گیہوں نکال رہے ہو تو ایک انگل سے کم گیف کو آپ کو رکھنا ہوگا تو آپ کا گیہوں ہے جو کافی بڑیا اور ساپ مال اقدم نکلے گا کہیں پھر کیا ہوتا ہے کسان بھائیوں جب وہ گیف آپ لوگ ادھیک رکھتے ہو تو گیہوں کے اندر فاکھی آنا سور ہو جاتی ہے گیہوں کا پون روپ سے چھلکا نہیں نکلتا ہے اور چھلکا نہیں نکلنے کی وجہ سے آپ لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کوٹھی کی ایک سیٹنگ تو آپ کو یہ کرنی ہے دوسری سیٹنگ آپ کو یہ کرنی ہے گھنڈا سے اور جباری کے بیچ میں آپ کو کتنا گیف رکھنا ہے یہ گیف اتنا رکھنا ہے کسان بھائیوں اگر آپ سرسو نکال رہے ہو تو گیہوں کا جتنا رکھنا ہے اور اگر آپ گیہوں چنہ نکال رہے ہو تو گیہوں کا جتنا رکھنا ہو آپ کو یہ ایڈزیسٹ کرنا ہوگا اگر آپ کی مشین دانا کہ کہاں پہ جا کے نہیں پھوڑتی ہے جیسے کی آپ کو کتنا گیف رکھنا ہے اگر آپ کی ٹریکٹر کو جاڑا لوڈ آ رہا ہے تو آپ اس گیف کو کم کر دینا اگر ٹھیک ٹاک چل رہا ہے ٹریکٹر تو کوئی دکھ کر نہیں اس کو آپ سہت رکھنا ایک دم اوکی کنڈیشن سے تو یہ تو رہی کوٹھی کی سیٹنگ کے بارے کسان بھائیوں آپ کو جانکاری اب بچی کیا جانکاری جو مشین کا جھولہ ہوتا ہے جھولے کے بارے اب آپ لوگوں کو مجھے جانکاری دینی ہے تو کسان بھائیوں جھولے کی سیٹنگ کی وجہ سے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کی طرف جہاں ہماری پھنٹے ہوتے ہیں وہاں پہ کتنا کچھرا اکٹھا ہو جاتا ہے تو آپ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کام جھولے کی سیٹنگ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے اتنا کچھرا آ رہا ہے ورنہ اتنا دیکھنے کو کچھرا بھی نہیں ملے گا اگر آپ اچھی طریقے سے مشین کی سیٹنگ کر دوگے تو کسان بھائیوں یہاں پہ یہ جو مشین آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اس میں جھولے کی سیٹنگ آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو کسان بھائیوں یہاں پہ ہوتا ہے اپنا جھولا مشین کے اندر آپ سمجھ رہے ہوں گے یہاں پہ یہ جھولا ہوتا ہے جہاں مال جا کے چھنٹا ہے تو کسان بھائیوں اس کے اندر کیا ہوتا ہے چار بولٹ ہوتے ہیں دو بولٹ آگے کی طرف ہوتے ہیں دو بولٹ فیچے کی طرف ہوتے ہیں اسپیسل جھولے کی سیٹنگ کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنا کے ڈال رکھا ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکریپنی مل جائے گا کسان بھائیوں اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو یار لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لینا ساتھی بیل آئیکن کو بھی دبا لینا اور ویڈیو کو ادھیک سیدھیک شیئر کر دینا تو کسان بھائیوں یہاں پہ آپ دو بولٹ آگے کی طرف ہوں گے دو بولٹ پیچھے کی طرف ہوں گے آپ کو سب سے پہلے تو کیا کرنا ہے ان بولٹوں کو ناپنا ہے ناپنے کے بعد میں آپ لوگوں کو ان کو ایک لائن پہ لینا ہے ملکہ ایک سیدھ پہ لینا ہے اور ایک سیدھ پہ لینے کے بعد میں اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو جھولا ہے یہاں پہ اندر کی طرف اس جھولے کو پیچھے والے جو بولٹ ہیں ان بولٹوں سے آگے والے بولٹوں کو آپ کو تھوڑا سا اوپر کرنا ہے مطلب کہ دو سونت کے سمتنگ آپ کو اس کو اوپر کرنا ہے پیچھے والے سے اتنا کام آپ کو کرنا ہے پھر آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بس اس کو چالو کر دینا ہے اگر سرسوں نکال رہے ہو آپ تو تیرا نمبر اور بارہ نمبر کی جالے آپ کو لگانے ہے اگر آپ گیاں نکال رہے ہو تو چودہ نمبر اور تیرا نمبر کی جالے آپ کو لگانی ہے تو یہ آپ لوگوں کو سیٹنگ کرنی ہے جو اپنی جھولے کی جالیاں یہ لگانی ہے آپ کو اور کچھ نہیں کرنا ہے کسان بھائیو کسان بھائیو اتنا کام کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو اپنے پردے کی سیٹنگ کرنی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ پردے کی سیٹنگ آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں کسان بھائیو کسان بھائیو تھوڑا ویڈیو میں فاسٹ بنا رہا ہوں فاسٹ بنا نی کے پیچھے کارنا ہے کہ میں نے ان سیٹنگوں کے اوپر ویڈیو پہلے بھی بنا کے ڈال رکھے ہیں نہیں تو یہ ویڈیو 20 سے 25 میٹ کا ہو جائے گا لیکن میں اس کو جلدی سے ختم کرنا چاہ رہا ہوں گی یہ 10 سے 12 میٹ کے اندر ہی ختم ہو جائے تو کسان بھائیو ان ویڈیو کا لنک میں میں نے ڈسکرپشن میں ڈال رکھا ہے کر سکتے ہیں ابھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں 900 118 32 99 یہ میرے موبائل نمبر ہے آپ ان پہ سمپرک کر لینا اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن کو دبا لینا ساتھی ویڈیو کو دیکھ سے دیکھ شیئر بھی کر دینا اب بات کر لیتے ہیں اس کے پردے کی سیٹنگ کے بارے میں تو کسان بھائیو یہ جو پردے کی سیٹنگ کے بولتی یہاں پہ کئی مسینوں اوپر کی طرف ہوتے ہیں تو کئی مسینوں میں یہ اندر ہی سیٹ کر کے بھیجتے ہیں کمپنی والے آپ کو کیا کرنا ہے کسان بھائیو جیسے کہ آپ بھی اس مسین کی پردے کی سیٹنگ دیکھ رہے ہیں ایسے کہ ایسے آپ کو اس پردے کی سیٹنگ کرنی ہے جیسے کہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ نیچے جو اپنا جھولہ ہوتا ہے جھولے کے اندر جہاں پہ اپنے یہاں پہ اس کے اندر یہاں اندر کی طرف یہ ایک پردہ لگا ہوا ہوتا ہے کسان بھائیو اس پردے میں اور یہ جو جالی کا گیف ہے اس جالی کے اور اس پردے کے اندر یہ جو گیف ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ گیف ہے یہ چار انگل کا گیف ہونا چاہیے یہ چار سے لے کے پانچ انگل کے بیچ میں یہ گیف رکھو آپ تو آپ کی مسین پیچھے کی طرف مال بھی نہیں بیجے گی دانہ بھی نہیں اٹھائے گی لیکن یہ سیٹنگ آپ لوگوں کو ہی کرنی ہوگی کسان بھائیو ہم آپ لوگوں کے پاس آکے یہ سیٹنگ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ کام تو کرنا ہی ہوگا کسان بھائیو جھولے کے لیے اس پیسلی پردے کی سیٹنگ دیکھیں آپ اس کے اندر یہاں پہ پردہ نہیں دے رکھا ہے کیونکہ اس کے اندر اندر کی طرف سیٹ کر رکھا ہے کسان بھائیو تو کسان بھائیو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن کو دبا لینا اور ویڈیو کو ادھیک سے دھیک سیل بھی کر دینا کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک اور ایسی جانکاری کے ساتھ تب تک آپ ہمیں دیجئے آگیا جائے ہند